موسیقی نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسم نواز 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئی کلسم نواز طبیل عرصے سے کینسر کے مرض میں لنڈن کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھی گزشتہ رات طبیعت خراب ہونے پر وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا بیگم کلسم نواز کی مئیت لاہور لائے جائے گی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی شہباز شریف جزدہ خاکی لینے کے لیے برطانیہ جائیں گے مسلمی گیون نے تین روز کے لیے تمام سیاسی سردرمیاں منسوک کر دی وزیراعظم کی مئیت لانے کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کو تاون کی خدا ہے نواز شریف مریم اور کپٹن سفتر کو زمانت پر رہا کیا جائے گا خاندان کا کوئی بھی فرق جب درخواست دے گا تو فوری عمل ہو جائے گا نواز شریف مریم اور کپٹن سفتر کو کانفرنس روم میں منتقل کر دیا گیا آئی جی جیل خانہ جا بیگم کلسوم نواز 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئی بیگم کلسوم نواز کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار رہا بیگم کلسوم نواز تین بار خاتون اول پاکستان بنی 1999 سے 2002 تک مسلم رگنون کی صدر رہی صوبائی اور قومی اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئی شہباز شریف کا اپنی بھاوی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار صدر مسلم لیگ نون بولے کلسوم نواز کی وفات سے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا نون لیگ اور جمہوریت کلسوم نواز کی خرز اداک رہے گی پہلی دستیار فلائٹ سے لندن جاؤں گا وزیدی آزم اور آر بی چیف کا بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار اے افسوس وزیدی آلہ پنجاب اور صوبائی وزرہ کی غم زدہ خاندان سے دلی ہمدردی آصف علی زرداری سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات کا بھی دکھ کا اظہار مطلعہ برادری بھی شریف خاندان کے غم میں شریف بیگم کلسوم نواز کی وفات پر کارکنوں کی آنکھیں نم جاتی امراہ موڈل ٹاؤن نصیر آباد دفتر میں سوک کی فضاء عثمہ بخاری آبدیدہ ہو گئیں تہمینہ دولتانہ بھی غم سے نٹھال کرنڈار کی آنکھوں میں بھی آنسو اپنی لیڈر کو یاد کر کے روتی رہی بہت بہت نفیس خاتون تھی میں نے اپنے زندگی میں شاید اتنی کمپلیٹ نفیس خاتون نہیں دیکھی اگر گھریلو زندگی میں دیکھیں تو ایک بہت پرفیٹ خاندانی خاتون تھی اور اگر سیاست میں دیکھا جائے تو جب ضرورت پڑی اس ملک کے جمہورت کے لیے اس کے لیے وہ کھڑی ہوگا پیگم کلسوم نواز کی تدکین جاتی عمرہ میں ہوگی حسن اور حسین نواز کی واپسی کا فیصلہ وہ خود کریں گے رانہ سناولہ کلسوم نواز نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کی قیادت سنبھالی کلسوم نواز کی سیاسی بصیرت لائے کے تحسین ہے پرویز ملک کلسوم نواز کی بیماری کو ڈراما کہنے والوں کو اب شرم آنے چاہیے نون لی کا ہر رکن اس وقت صدمے سے دو چار ہے خاجہ عمران نزید لیگی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو حکومت کی سو دن کی کارکردگی پر آپوزیشن کا نظر رکھنے کا فیصلہ ٹاسک آسن اقبال، خاجہ آصف، شاہد خاکان اور ساد رفیق کے سپر پہلے سو دن کی کارکردگی پر وائیڈ پیپر شائع کیا جائے گا آپوزیشن تیل، وچلی ڈیم اور خاجہ سطح پر ریکارڈ پیش کریں گی پنجاب اسمبلی کا پہلا ورکن اجلاس 26 ستمبر کو طلب کیے جانے کا امکان حکومت روا مالی سال کے آٹھ ماہ کے لیے اپنے اخراجات کا بجٹ تخمینہ منظوری کے لیے پیش کرے گی اجلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز جلہ ہی کریں گے پیش کیا محمد طاہر کہتے ہیں پنجاب میں جرائم دیگر سبوں سے زائد ہیں پولیس کو سیاسی دباؤ کے بغیر میریٹ پر انصاف دلوانا ہوگا کے پی کے کی طرح پنجاب میں بھی پولیس اب آزاد فیصلے کرے گی پولیس افسران کی تبدیلی کا فیصلہ محرم کے بعد ہوگا پولیس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا مکمل طور پر غیر جانتدار اور عوامی پولیس بنائیں گے وزیراعلا پنجاب کی صدارت میں پولیس ریفارمز کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے تجاویز پر غور چیف سیکرٹری ناصر دورانی ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ حکام کی اشراس میں شرکت پنجاب سیبل سیکرٹریٹ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب تارک نجیب میمبر بورڈ آف ریبنیو تائنات کیپٹن نٹائر اجاز احمد کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب لگا دیا گیا گریڈ بیس کے خاک آن بابر علی مرتضی نبیل جعوید افتخار سہو سمیت سات افسران کا سنت عبادلہ حارون رفیق علی بہادر قاضی کی خدمات خیبر پختونخواہ کے سپورٹ ناصر جعوید اور اسدللہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن رپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفیکشن جاری ڈی جی اوورسیز پاکستانی کمیشن اسمان انور پر ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام اسمان انور نے تشدد کیا بڑی مشکل سے جان بجائی ڈرائیور محمد اقبال داد رسی کے لیے وزیر آلہ چیف سیکیٹری اور ایڈیشنل سیکیٹری کو خاند منجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کے غلط نقشوں کی شاہد کا مامنا سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن یاسر ہمائیوں سر فراز کا نوٹس کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھانے پر یونیورسٹی انتظامیہ سے جواب تلہ دفاتر کی وابڑا ہاؤس سے منتقلی نامنظور انٹی ڈی سی ملازمین اور پیغام یونین کے عہدداروں کا احتجاج وابڑا ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے رکھا دفاتر کی سرکاری جگہ سے دیفنس میں منتقلی سے کروڑوں کا نقصان ہوگا ڈیریکٹر ریلویز کے روپے رویے کے خلاف ریلوی آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین کا احتجاج ریلوی ورکلز یونین کے نمائندے بھی احتجاج میں شریک ڈیریکٹر کے خلاف نارے بازی موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا 23 ستمبر سے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانے کرنے کا حکم عدالت کا محرم کے پہلے اشنے میں ہیلمٹ پہننے سے متعلق شہریوں میں شاور جاگر کرنے کا حکم گاڑی اور موٹر سائیکل کا لائسنس میرٹ پر جاری کریں جسٹس علی اکبر قریشی ہیلمٹ کا استعمال قانون کی پاسداری بھی جان کا تحفظ بھی ہیلمٹ پہننے سے سر اور دماغ کی چونت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے شہریوں کے لیے اگاہی مہم شروع عدالت نے قانون پر عمل درامت کے لیے فری ہینگ دے دیا 23 ستمبر سے ہیلمٹ کے بغیر کسی موٹر سائیکل سوار کو مال روڈ پر نہیں آنے دیں گے سی ٹی او کی پیشی کے بعد لاہور نیوز سے گفتکو مال روڈ اور داتا دربار کے بعد ہال روڈ پر کودا پھینکنے والوں کو بھی ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا صفائی کے معاملے پر کوئی عزر قابل قبول نہیں ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر عدالتی حکم پر فوری عمل کروائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ہال روڈ سے اکتر بل بورڈز اتار دیئے اسسسٹنٹ کمیشنر کی ہائی کورٹ میں ریپورٹ عدالت کا ہال روڈ کے فٹ پاتھ سے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم کسی سے کوئی ریایت نہ کی جائے فٹ پاتھ کلیر کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی عدالت نے صدر ہال روڈ وشیر شبیل لبا اور بابر محمود کو کل طلب کر لیا اورنج ٹرین منصوبے میں پھر تبدیلی پی سی ون تیار اورنج ٹرین جین مندر سٹاپ کو ایمیو کالیش میٹرو بس ٹاپ سے ملانے کا منصوبہ جین مندر پر پیڈس ٹرین انڈر پاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک ارب ساٹھ کروڑ پر لاکت آئے کی آشیانہ اکبال سکینڈل کیس نیپ نے ملزم فواد اصن فواد اتصاب عدالت میں پیش کر دیا فواد اصن فواد کا 18 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ اور دو روزہ رہداری ریمانڈ منصوب لاہور پارکنگ کمپنی کیس ملزم تاسیر احمد کمر اسلام اور وسیم اچمل سمیت ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسی آشیانہ اکبال لاہور پارکنگ کمپنی اور صاف پانی کمپنی کیس میں مکمل ریپورٹ پیش نہ کرنے پر ڈی جی نیپ ڈائریکٹر اور تفتیشی آفیسر کو شوک آز نوٹیس کربلا کی یاد میں ہر آنکھ عشق بار محرم الحرام کا چاند نظر آگیا یوم آشیور 21 ستمبر جمعہ کے دن ہوگا پہلے عشرے میں شہدائی کربلا کی یاد میں مجالس برپا اور جلوس برامد ہوگے محرم الحرام کا چاند نظر آگیا محرم کا سیکیورٹی پلان مکمل نو اور دس محرم کو مقصوص علاقوں میں موبائل فون سروس بند کرنے کا فیصلہ فوج اور رینجرز کے دستے ڈیوٹی دیں گے دس ہزار سے زیادہ پولیس اہلکار سیکیورٹی دیں گے ڈی آئی جی آپریشنز ڈی سی آفیس میں کنٹرول روم قائم تین سو چودہ کیمرے جلوسوں کے روٹس کی نگرانی کریں گے ملدیہ عثمہ نے سات قبرستانوں کی چار دیواری کیلئے دو کروڑ سے زائد فنڈس کی منظوری دے دی عدالت آلیہ کے حکم پر سات موزاجات سے قبرستانوں کی وارگزار کرائی گئی ایرازی کی چار دیواری ہوگی لیڈر خود قربانی نہیں دیتے قوم سے قربانی مانگتے ہیں مسائل حل کرنے میں وقت لگے گا تبدیلی کا آخاز اوپر سے ہوگا ریڈی والے سے کیا تبدیلی لائیں گے میاں اسلام اقبال کا نظریہ پاکستان ڈرس میں قائد آزم کی برسی پر مناقضہ تقریب سے خیطہ وزیر ہاسنگ اور پبلک ہیلتھ انجنرنگ میاں محمود رشید کی زیرے صدارت اچلاس ایڈیشنل ڈی جی پی ایچ اے ناہید گل ولوج کی بریفنگ صبح وزیر میاں محمود رشید کا کیمپ جیل کا دورہ صفائی اور کھانے پھینے کی اشیاء کے میار کو چیک کیا ومن میڈیا سینڈر کے زیرے تمام پانچ روزہ تربیتی سیشن اختتام پذیر صبح وزیر جنگلات محمود سبتین خان نے ابلاغیات کی طالبات میں سیٹیفیکیٹ تقسیم کی ہے انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان پنجاب کالج کی شاندار روایت برقرار پہلی تینوں پوزیشنز اپنے نام کر لیں کشف سناولہ کی گیارہ سو میں سے ایک ہزار باسٹ نمبر لے کر پہلی پوزیشن سجال نے ایک ہزار اٹھاون نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی کشف علی نے ایک ہزار تریپن نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کی اور ٹیم ایشیا کپ میں بھرپور کارکردگی دکھائے گی بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ متوازن ہے بابر آزم ٹیم کی ریڑ کی ہڈی ہے چیف سیلیکٹر انزمام الحق کی میڈیا سی گھتا ہے